اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النازیات سورة نمبر سیونٹی نائن آیت نمبر پورٹی ون جز امہ پارہ تھرٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ الْجَنَّةَ حِيَ الْمَأْوَىٰ انشاءاللہ ہم لفظ ترجمہ شروع کرتے ہیں the very first word is فَإِنَّ فَإِنَّ یہ دو الفاظ ہیں فَا پلس اِنَّ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فَا فَا یہاں پر الفا الواقعہ ہے یعنی ریزلٹ پارٹیکل ہے اور ریزلٹ کس کے لئے ہے فی جواب الشرط وہ جو شرط پچھلی آیت میں تھی وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بچا کر رکھا اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو ان لوگوں کے لئے یہاں پر اس کا جواب یعنی یہاں پر اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ فَا جو ہے ریزلٹ پارٹیکل ہے الفا الواقعہ فَا کا ترجمہ ہوگا پھر دین سو پس ٹھیک ہے فَا پھر انہ انہ ایکیوزیٹیف فارٹیکل ہے یعنی حرف نزب ہے انہ کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک انڈیڈ اور ایکیوزیٹیف فارٹیکل چونکہ یہ حرف نزب ہے تو ایز دن نیم سجسٹ حرف نزب تو انہ اپنے آگے آنے والے اسم کو نزب سٹیٹس میں لے جاتا ہے یعنی منصوب کر دیتا ہے ایکیوزیٹیف کیس میں لے آتا ہے اس کا وکٹم یعنی جس کے اوپر یہ اثر انداز ہوا ہے وہ ہے الجنت جنت ورڈ جو ہے سنگلر ورڈ ہے اور اس کے آخر میں تا کے اوپر فتح ہے زبر ہے تو اس سے پتا چلا یہ الجنت نزب سٹیٹس میں ہے یعنی کہ ایکیوزیٹیف ہے تو یہ کس وجہ سے ہے انہ کی وجہ سے ہے یعنی کہ اس کے اوپر فتحہ دے دیتا ہے زبر دے دیتا ہے سنگلر میں ڈویل پلورل کا الگ معاملہ ہے لیکن سنگلر میں فتحہ کے ذریعے سے ایکیوزیٹیف کیس یعنی کہ منصوب کو شو کیا جاتا ہے تو یہاں پر انہ ہو گیا بے شک انڈیڈ ف پھر انہ بے شک الجنت الجنت یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ معارفہ ہوتا ہے خاص ہوتا ہے پروپر ہوتا ہے دیفنیٹ ہوتا ہے اور دوسری چیز ال سے شروع ہونے والا ہر لفظ اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن ہوتا ہے تو الجنت اسم ہے اور جو بھی سنگلر اسم جو بھی واحد اسمہ ہوتے ہیں وہ فتحہ پر انڈ ہوتے ہیں یعنی اس کے آخری لیٹر پر فتحہ ہوتا ہے زبر ہوتا ہے تو وہ نزب میں ہوتا ہے یعنی منصوب ہوتا ہے ایکیوزیٹیو ہوتا ہے تو یہ اسم منصوب ہے یعنی کہ ایکیوزیٹیو ناؤن ہے الجنت فیمنن ورڈ ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے راؤنٹا فیمنن تا آ رہا ہے تائی تانیز جس کو کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہ فیمنن ورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس میں منصوب اور یہ مونس ہے یعنی کہ ایکیوزیٹیو ناؤن اور یہ ہے کیا فیمنن ہے ٹھیک ہے تو الجنت یہ ایکیوزیٹیو ناؤن ہے اور فیمنن ہے یعنی کہ اس میں منصوب مونس ہے اب الجنت کے روٹ لیٹرز ہیں جیم نون نون یہ روٹ لیٹرز قرآن قریب میں دو سو ایک مرتبہ ٹو زیرو ون ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں جیم نون نون کا اصل میننگ ہوتا ہے کسی چیز کا حواظ سے پوشیدہ ہونا یعنی کہ ہماری نظروں سے ہمارے حواظ سے کسی چیز کو جب ہیڈن رکھا جائے گا پوشیدہ رکھا گیا ہو تو وہ جیم نون نون روٹ لیٹر پر آتے ہیں کیونکہ جنت جو ہے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے اچھا یہی سیم روٹ لیٹر جو ہیں جن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جن کائنڈ ہے جنات وغیرہ ہیں ان کے لیے کیونکہ جن بھی کیا ہے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اب انہیں دیکھ نہیں سکتے الجنت یعنی جنت ف پھر انہ بیشک الجنت جنت ہیا ہیا یہاں پر ڈیٹیچ پروناؤن ہے زمیر منفصل ہے اور یہ پرسنل پروناؤن کے طور پر آرہا ہے ڈیٹیچ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ یہ کسی بھی ورڈ سے اٹیچ ہو کر جڑ کر نہیں لکھا ہوا اسی لیے اس کو ڈیٹیچ یعنی زمیر منفصل فاصولہ فاصلے سے ہے لکھا ہوا اسی لیے ہم اس کو منفصل کہتے ہیں ہیا کا ترجمہ ہوگا وہ اور یہ والا ہیا جو ہے فیمیلز کے لیے آتا ہے فیمنن ورڈز کے لیے آتا ہے تو الجنتہ کیونکہ فیمیل ہے تو اسی لیے ہیا کا ترجمہ وہ ہوگا اچھا انگلیش میں اس کا ترجمہ ہی ہیا کا اصل ترجمہ ہی ہے لیکن نیوٹرل جنڈر جو ہوتے ہیں یعنی کہ عربی زبان میں کوئی بھی تیسرا جنڈر نہیں ہوتا تیسری جنس نہیں ہوتی ہر اسم یا تو مذکر ہوگا مسکلن ہوگا یا پھر مونس یعنی فیمنن ہوگا تیسرا کوئی جنڈر نہیں ہوتا جیسے نیوٹرل جنڈر انگلیش میں ہوتا تو اٹ کے لیے بھی ہی اور شی ہی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں تو یہاں پر ہیا اٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یعنی جنت کے لیے تو ہیا وہ وہ یعنی وہ جنت ف پھر انہ بے شک الجنت جنت ہیا وہ المعو یہ بھی ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ definite ہوگا خاص ہوگا معرفہ ہوگا proper ہوگا یہ ساری ایک ہی terminologies ہیں خاص کہلیں معرفہ کہلیں definite کہلیں proper کہلیں کچھ بھی ہم کہہ ہونے والا ہر ورڈ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن ہوتا ہے تو یہ ناؤن بھی ہے ساتھ ساتھ یہ خاص بھی ہے اچھا الماو اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ واؤ یا اور یہ روٹ لیٹرز قرآن قریب میں 36 مرتبہ 36 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں حمزہ واؤ یا روٹ لیٹرز کا ترجمہ ہوتا ہے کسی جگہ پر نزول کرنا یا کسی جگہ پر ٹھکانہ بنانا ٹھیک ہے کسی جگہ پر جائے بنا تلاش کرنا تو یہاں پر ترجمہ ہوگا ٹھکانے کا معوہ یعنی ٹھکانہ عبود رفیوج ہوم چاروں میں سے کوئی بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کس کا یہ ٹھکانہ ہوگی اچھا دیکھیں اس بلکل سیم آیت ہم نے آیت نمبر ترٹی نائن پڑی تھی بلکل اس سے ملتی جلتی تھی اور یہاں پر جنت کی جگہ صرف جہیم تھا اور وہاں پر شرطے رکھئے گئی تھی کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجی دی اور سرکشی کی اس کا ٹھکانہ جہیم ہوگی جہنم ہوگی اور اسی کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے زندگی کو ترجی نہیں دیتے جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں یعنی کہ حساب کتاب کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور وہ سرکشی نہیں کرتے وہ نیک عامال کرتے تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جب بھی کسی برے شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے تب ایک اچھے کیریکٹر کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے اسی طرح جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ انسان خوف اور تمہ کے ساتھ خوف کے ساتھ کوپ اور فیر کے ساتھ جنت کو حاصل کرے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے اور وہ جو دو کیریکٹرز بتائے گئے ہیں ایک برے لوگوں کا اور ایک نیک لوگوں کا تو اس میں اپنا تجزیہ کریں اپنا محاسبہ کریں اپنے آپ کنٹیمپلیٹ کریں اس کے اوپر پانڈر کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں اگر ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں جو برے ہیں جو دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ ہم اپنا آپ کو امپروو کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شامل کر لیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے گھونے سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے دو مختلف لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنا اپنا محاسبہ خود کر سکے تو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اس آیت کو پھر انہ بے شک الجنت جنت ہی وہ المعو تھکانہ ہوگی تھکانہ کن کا ہوگی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کھڑے ہونے اندسل جو محاسبہ جب اللہ رب العزت حساب کتاب لے گا اس دن حساب کتاب سے ڈرتے ہیں تو وہ جو لوگ دنیا میں ہی ڈر جاتے ہیں اپنے حساب کتاب دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر کیا کرتے ہیں ان کے لئے آسانیہ فرما دیتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چلتے اللہ رب العزت کے احکامات پر چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگی اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے ایک مرتبہ روائز کریں گے فا پھر انہ بے شک الجنت جنت یا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم جزاکم اللہ خیر